آج میں آپ کے لیے صرف تھوڑے سے آلو اور دو چمچ بیسن سے بننے والی بہت زیادہ مزدار اور ٹیسٹی سی ریسپی لے کر آئی ہوں تو چلیں جے اپنی مزدار اور زبردہ سی ریسپی کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو سب سے پہلے تو ہم نے یہاں پر لے لیا ہے آلو دو عدد میڈیم سائز کے آلو تھے میرے پاس اور ان کو سب سے پہلے ہم نے کر لینا ہے بوائل بوائل کر کے ہم نے اسے چھیل لیا تھا اور چھیلنے کے بعد اسے آپ نے ڈال لینا ہے کسی بھی بول کے اندر ٹھیک ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے بوائل کرنا ہے تاکہ جو آلو ہے نا جب ان کو ہم میش کریں تو اچھی طرح سے یہ میش ہو جائے اس کے اندر کوئی گوڑلی وغیرہ نہ رہے تو اب ہم نے ان کو کر لینا ہے اچھی طرح سے میش کوئی بھی میشر لے لیں اگر میشر نہیں ہے تو آپ کسی کش کی مدد سے اسے آپ کش بھی کر سکتے ہیں تو وہ بھی زیادہ بہترین رہے گا تو ان کو آپ نے اب اتنا میش کرنا ہے نا کہ اچھی طرح سے میش ہو جائے کوئی گوڑلی وغیرہ اس کے اندر نہ آ رہے کیونکہ جو آگے ہے چل کے ہم ریسپی بنائیں گے نا اس کے اندر پوٹیٹوز جتنے اچھی طرح میش ہوں گے اتنی ہی ہماری ریسپی اچھی بنے گی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے آلو جو ہے تمام اچھی طرح سے میش کر لیے ہیں بلکل سمودھ سے بن گئے ہیں اچھی طرح سے ان کو انہیں میش کر لیا ہے اب اسے ہم نے تمام پوٹیٹوز کو اکٹھا کر دیں گے اور اس کے اندر تقریباً میں نے ایک چمچ کے قریب میں نے نمک ڈال دیا ہے ہاف چمچ میں اس میں حلدی ڈال رہی ہوں اور تقریباً اس کے اندر آدھا ہی چمچ میں اس میں ڈال رہی ہوں لال میرچ کا یہاں پر سپائسز جو ہیں آپ اپنی مرچ سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں چینج بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر میں نے ڈالنا ہے تھوڑا سا اس میں زیرہ ڈال رہی ہوں میں تھوڑا سا ثابت زیرہ ہے ہاتھوں سے تھوڑا سا پرش کر لیں گے تو بہت اچھی اس سے خوشبو آئے گی تھوڑا سا زیرہ ایڈ کرنے کے بعد تھوڑا سا اس میں ڈال دیں گے ہم دھنیا پاوڈر اور اس کے ساتھ ہی اس میں بہت زیادہ خوشبو اور ذائقہ جو ہے اس سے زبردست ہو جائے گا تو اس میں ہم ڈال دیں گے ایک چمچ کسوری میں تھی اچھا ان چیزوں کو ڈالنے کے بعد یہاں پر ہم نے لے لیا ایک ادر ٹیمارٹر اس کو آپ نے یہ دیکھیں میں نے بلکل باریک سا اس کو کٹا ہوا ہے آپ نے بلک کوشش کرنی ہے کہ ٹیمارٹر جو ہو یا جو چیز ہم اس میں ڈال رہے ہیں تمام چیزیں بلکل باریک ہوں ٹھیک ہے زیادہ موٹی نہ ہوں تو ایک ادر ٹیمارٹر ڈال دی ہے میں نے ایک ادر ہی اس میں باریک کٹی ہوئی شملا میچ ڈال دیں گے اس کے بعد اس کے اندر میں نے ڈال دینا ہے یہ پیاز ٹھیک ہے پیاز بھی ایک چھوٹی سائز کی تھی اور اس کو بھی آپ نے بلکل باریک چوپ کر لینا ہے اس کے ساتھ باریک کٹا ہوا دھنیاں ہم نے ڈال دینا ہے کافی سارا اور دو چمچ بھر کر میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں بیسن کے ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے بیسن ڈالنے کے بعد مکس کر لینا ہے اور آپ نے پھر چیک کر لینا ہے اگر آپ کو لگے کہ اس کی بائنڈنگ اچھی طرح سے ہو رہی ہے جو ہم نے یہ تمام پوٹیٹو مسالہ بنایا ہے اس کی اگر بائنڈنگ اچھی طرح ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کی بائنڈنگ اچھی طرح نہیں ہو رہی یہاں پھر آپ کے پوٹیٹوز زیادہ ہیں تو پھر آپ اس کے اندر ایک چمچ اور ایڈ کر لیجئے گا لیکن آپ نے زیادہ نہیں ایڈ کرنا کیونکہ پھر آپ کو بالکل اس میں بیسن کا فلیور ملے گا اچھی طرح سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے کوئی گھٹلی وغیر اس میں نہ ہو اگر بیسن نہ ہو تو پھر آپ اس کے اندر تھوڑا سا کون فلار ایڈ کر سکتے ہیں کون فلار نہ ہو تو پھر آپ اس میں تھوڑا سا میدہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ کافی ساری اپشنز ہیں جو آپ کا دل کریں یا جو چیز آپ کے پاس موجود ہونا وہ آپ ڈال لیجئے گا اچھا اب اس کو ہم نے اچھی طرح تیار کر لیا ہلکا سا ہاتھ کے اوپر میں نے لگا لیا ہے کوکنگ آئل لگا لیں یا گھی لگا لیں اور اب ہم نے اس پر چھوٹے چھوٹے سے اس طرح سے کر کے آپ نے اس کے بالز بنا لینے ہیں بہت زیادہ بڑے سائز کے بھی نہیں بنائیں گے بہت زیادہ چھوٹے بھی نہیں بنائیں گے بلکہ میڈیم سا سائز جو ہوگا نا بالز کا آپ نے اس طرح سے کر کے نا اس کے بالز بنا لینے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے تو بس سیم اسی طرح ہم نے جو باقی ہے نا جتنے بھی ہم نے مسالہ رکھا ہوا ہے اس تمام کے آپ نے ایک جیسے ایک ہی سائز کے آپ نے اس کے بال بنانے ہے کیونکہ ان بالز کو بنانے کے بعد اس کی زبردستی ہم کوٹنگ کریں گے جس سے ہماری ریسپی بڑی ہی کمالگی بنیں گی تو سیم ایک ہی طرح کا آپ کوئی چمچ بگرہ لے لیں اس کی مدد سے سیم ایک طرح کا آپ اس کے اندر سے یہ بیٹر نکالتے جائیں اچھی طرح سے اس کی ایک جیسی آپ بالز جو ہے نا وہ تیار کرتے جائیں یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے ہم نے تمام یہ جو بالز ہیں نا وہ ہم نے تیار کر کے یہ دیکھیں اس طرح پلیٹ کے اندر رکھ لی ہیں اب ان کو رکھنے کے بعد اب ہم لوگ کر لیتے ہیں اپنا جو اگلا سٹیپ اسے سٹارٹ کر لیتے ہیں تو اس کے لیے میں لے رہی ہوں یہاں پر دو میڈیم سائز کی آلو تو یہاں پر اگر تو آپ نے یہ جو بالز ہیں اس کی مقدار آپ کے پاس کم ہو یعنی کہ آپ کا مسالہ جو آپ نے آلو کا ہم نے پہلے بنایا تھا وہ کم ہو تو پھر ایک آلو ہی کافی آپ کو یہاں پر تو میرے پاس تھوڑا مسالے کی مقدار زیادہ تھی تو میں یہاں پر لے رہی ہوں دو عدد میڈیم سائز کی ہم نے لے لیا آلو ان کو ہم نے اب پہلے تو اچھی طرح سے چھیل لینا ہے آپ نے تو اس سے ہم اس کی کوٹنگ کریں گے جس سے جو آپ کے سنیکس بہت زیادہ کرنچی مزیدار سے بنیں گے اور اتنے زیادہ ٹیسٹی ہوں گے کہ بچے آپ سے چپس نہیں مانگا کریں گے اگر آپ اسے ٹرائے کرتے ہیں ایک دفعہ تو اچھی طرح سے جب آپ نے آلو چھیل لینا ہے اب آپ نے اس میں سے ایک آلو لے لینا ہے اور اس کے اس طرح سے کر کے آپ نے اس کے پہلے تین کٹ لگا لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے میں باریک باریک سے تین کٹ لگا رہی ہوں ایک طرح سے لگانے کے بعد دوسری سائیڈ سے بھی سیم ویسے ہی ہم نے کٹ لگا لینا ہے اور اس کو آپ نے کٹ لینا ہے اس طرح سے اس طرح سے چکور سے ہی آپ کو چھوٹے چھوٹے سے سلائسز مل جائیں گے بہت زیادہ نہ تو موٹے کٹ نہیں ہیں نہ ہی زیادہ باریک کٹ نہیں یہاں پر میں کٹ رہی ہوں اور آپ کو دکھا رہی ہوں سیم ایسے ہی آپ کٹ لیجئے گا تو ایک ہی سائز کیوں ہوں سیم وہی سائز ہوتا ہے جو ہم لوگ اکثر جو آلو انڈے وغیرہ کے بعد اب میں نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے ایک چمچ کون فلار ایک چمچ کون فلار ایڈ کر دیں گے اس کے ساتھ اس کے اندر تھوڑا سا ٹیسٹ کے حساب سے نمک اتنا سا میں نے ڈال دیا ہے ڈالنے کے بعد اب آپ نے دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور جتنے بھی آپ کے یہ آلو ہے اس کے اوپر اچھی طرح سے کون فلار کی کوٹنگ ہو جائیں کیونکہ ہم نے اس کو ابھی زیادہ دیر تک آلو کو نا ہم نے چھیل کر نہیں رکھا تو اس نے پانی بھی نہیں چھوڑے گا تو اس لئے آپ نے جلدی سے اس کے اوپر تھوڑا سا کون فلار ہلکا سا نمک لگا کر اس کی کوٹنگ کر لینی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ اب آپ نے لے لینا ہے جو ہم نے سنیکس پوٹیٹو سنیکس دیار کر کے رکھا ہوا تھا نا اور وہ لے کر اب آپ نے یہ جو آلو ہے نا چھوٹے چھوٹے سے پیسیز جو ہیں ہاتھوں کی مدد سے کر لیں یا اس طرح سے اس کے اندر بول کے اندر ڈال کر آپ اس کے اوپر تمام جو ہے نا یہ چھوٹے چھوٹے سے پوٹیٹوز جو ہم نے کٹ کے رکھے ہوئے تھے آپ نے اس کے اوپر تمام لگا دینے ہے لگاتے جائیں اس کے بعد دباتے جائیں اور یہ دیکھیں زبردستی اس کے اوپر آلو کی جو کوٹنگ ہنے ہو چکی ہے جو کہ بہت زیادہ زبردستی لگے گی اور آپ کو اس کا الگ ہی ٹیسٹ ملے گا اور یہ دیکھیں اسی طرح سے میں آپ کو آگے بھی دکھا رہی ہوں کہ آپ نے اس طرح سے دباتے ہوئے اچھی طرح سے اس کی کوٹنگ جو ہے آپ نے کر دینی ہے جہاں پر نہیں ہو رہی ہو آپ تھوڑے تھوڑے سے آلو ہاتھ میں لیتے جائیں اس کے اوپر آپ لگاتے جائیں ہاتھ کی مدد سے ہلکا سا اس کو پریس کرتے جائیں اور یہ دیکھیں بہت زیادہ کمال کہ اس کی کوٹنگ ہوں گے اور اس کا ذائقہ بہت زیادہ مزے کا ہوگا عام پوٹیٹو سنیکس کے کئی گناہ زیادہ مزے کا اس کا ٹیس ہوگا تو یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے میں تمام جتنے بھی ہمارے جو بالز ہم نے بنایا تھے اس کے اوپر میں اس طرح سے پوٹیٹو کی دوبارہ سے فیلنگ کر دوں گے اس کے بعد ہم نے یہاں پر آئل جو ہے اس کو میڈیم گرم کر لیا تھا اور آئل گرم کرنے کے بعد اس طرح سے کر کے ہم نے تمام جو سنیکس ہیں وہ ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہیں ڈالنے کے بعد اب آپ نے اس کو میڈیم فلیم کے اوپر پکانا ہے فلیم ہائی بالکل نہیں کرنی کیونکہ جو اوپر والے آلو کی سائیڈ ہے وہ کچھے ہیں تو اس لئے آپ نے اس کو میڈیم لو فلیم کے اوپر پکانا ہے تاکہ اچھی طرح سے کوٹنگ جو ہے نا وہ پک جائے تو جیسے ہی آپ دیکھیں کہ ان کی ایک سائیڈ جو ہے اس کا کلر جو ہے تھوڑا چینج ہو گیا ہے گولڈن ہو گیا ہے تو پھر آپ نے ان تمام کی سائیڈز اس کو چینج کر دینا ہے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے تمام ہمارے جو سنیکس ہیں پوٹیٹو سنیکس ہیں جو وہ تیار ہو چکے ہیں بہت زیادہ اس کی کوٹنگ جو ہے وہ زبردستی لگ رہی ہے تو میڈیم فلیم کے اوپر مسلسل پکائیں گے اور جیسے ہی ان کا کلر جو ہے وہ گولڈن براؤن ہوگا تو پھر ہم نے اس کو نکال لینا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے ہی زبردستے ہمارے جو سنیکس ہیں وہ تیار ہوئے ہیں بہت زیادہ ٹیسٹی بہت بہت زیادہ مزے کے بنے ہیں اور سیم اسی طرح سے ہم نے اپنا جو نیکس بیش ہے اس سے بھی تیار کر لینا ہے تیار کرنے کے بعد یہاں پر میں ڈال رہی ہوں اس کو پلیٹ کے اندر اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے ہی مزدار زبردستے ہمارے جو پوٹیٹو سنیکس ہیں بلکل ہی نئے انداز سے تیار ہوئے ہیں خاص کر یہ بچوں کے بہت زیادہ فیوریٹ ہوں گے جن بچوں کو چپس بہت زیادہ پسند ہوتی ہیں تو ایسے ہی مزدار زبردستی ریسپیز کے لیے ہمارے چینل کا وزیٹ ضرور کرتے رہیں اگر آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئے تو چینل کو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں بہت زیادہ ٹیسٹی بہت زیادہ مزے کے بنے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہاں پر میں آپ کو ایک چک بھی کروا دیتی ہوں اور اسے میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں کہ اندر تک اس کی بہت زبردستی فیلنگ ہے اور بہت اچھی طرح سے یہ دیکھیں پکا ہوا ہے بہت زیادہ ٹیسٹی بہت زیادہ مزے کی ریسپی ہے باقی دعاوں میں یاد رکھیے اللہ حافظ